جب ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور سکسیسفولی ان کی ایک دفعہ ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس کا ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو کچھ ہی ارسے بعد جو فیملیز کا اور سم ٹائم پیشنٹ کا اپنا ایک کنسان ہوتا ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں جو بھی ان کی جاب ہے جو پروفیشنی جو بھی وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں کمپنی میں کام کرتے ہیں یا سیلف ایمپلائیڈ ہے جس کپیسٹی میں بھی وہ کام کرتے رہے ہیں تو کیا آپ وہ واپس اسی کام پہ اسی روٹین سے اور اسی انرجی سے شروع کر دیں یہ بہت کامن کلینیکل سینیریو ہمارے پاس آتا ہے تو اس میں دو ریکمینڈیشن ہم سامنے رکھتے ہیں ایک جو کنسیپٹ ہے وہ بنیادی طور پر ہوتا ہے گریڈڈ ایکٹیوٹی کا گریڈڈ ایکٹیوٹی کا کنسیپٹ کیا ہے بنیادی طور پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو اس کی جو کلینیکل ایمپروومنٹ ہے اس کی پیرلل آپ نے ایکٹیوٹی جو اس کی پرفیشنل ایکٹیوٹی ہے جاب کی ایکٹیوٹی ہے وہ آپ نے ریزیوم کرنے کی پرمیشن دینی ہے لیکن یہ گریڈڈ میینر میں ہوگی ایک دم آپ نے یہ یہ نہیں کر سکتے کہ جو پیشنٹ کا پری ماربیڈ لیول تھا جو بیماری سے پہلے کی جو پرفارمنس تھی ایک دم آپ پیشنٹ کو کہیں کہ جی آپ ساری انرجیز جو اینا انلیش کرنے شروع کر دیں اور واپس چلے جائیں یہ اس کا بہت نقصان ہوتا ہے اس میں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہائی ایمز ہائی ایمبیشن پیشنٹ کے سامنے رکھتے ہیں اور ابھی فلی ریکاوری نہیں ہوئی کلینیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیلیور کے چانس بہت بڑھ جاتے ہیں پیشنٹ آبیسلی وہ ایک جو گول پوسٹ آپ نے سیٹ کی ہے وہاں پہ نہیں جا سکتے دیوڈو ڈپریشن اب ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ کوشش کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت خطرناک سیچویشن ڈیولپ کرتا ہے اس میں پیشنٹ کو ریلیپس کے بہت چانس بڑھ جاتے ہیں اور پیشنٹ کی جو سیلف اسٹیم جو گریجولی بیلٹ ہونا شروع ہو چکی ہوتی ہے جب ریکاوری فیز میں پیشنٹ جاتا ہے دیو ٹو ٹریٹمنٹ اس کا بہت ہی اس پہ نیگٹیو اثر پڑتا ہے پیشنٹ بیک ٹو سکیر ورنا جاتا ہے ایک تو اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ جی آپ نے کوئی پری ماربیڈ لیول کا جو آپ ایکٹیوٹی یا کوئی امبیشن نہیں رکھنا پہلی بات دوسری گریڈڈ ایکٹیوٹی کیوں ضروری ہے وہ اسی وجہ سے امریک میں نے کرتے ہیں کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دیپریشن کی جو سب سے بڑی کیجولیٹی ہوتی ہے وہ سیلف اسٹیم ہوتی ہے سیلف اسٹیم کو بہت برے طریقے سے ڈیپریشن بروز کر کے جاتا ہے اور جب ہم ڈیپریشن کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جتنی بھی سیکو تھراپی ہوتے ہیں جتنی بھی ہماری فارمکولاجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے بیسیک ایم اس کا آفٹر انشورنگ کی پیشنٹی سیف سویسیڈل ریسک اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے ریسک کو جب ہم سیفلی رول آٹ کر لیتے ہیں پروٹیکشن کر لیتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ تھراپیوٹک ہمارا گول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی سیلف اسٹیم کو ری بیلڈ کیا جائے ریپیئر کیا جائے اور یہ گریجول پروسس ہوتا ہے یہ ویدن ڈیز نہیں ہوتا ہے یہ تھراپیوٹک الائنس ڈاکٹر کے ساتھ اور جو پیشنٹ کی اپنی فیملی ہوتی ہے ان کو آن بورڈ رکھنا اور ایست ایست پیشنٹ کو گریجول یا پوش کرتے ہیں ان ایکٹیوٹیز کی طرف جو کہ پیشنٹ پہلے پری ماربیڈلی یعنی بیماری سے پہلے کرتے رہے ہیں اس میں بہت کیرفل ہونے پڑتے ہیں کیونکہ گریڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب اب ایک سٹیپ پیشنٹ چاہ جائے گا یہ جسٹ امیجن کریں کہ ایک ٹاڈلر ہے بچہ ہے چھوٹا اس کو اب ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جی اپسٹیئر کیسے جانا ہے اب جب وہ اپسٹیئر جائے گا آپ نے دیکھا ہو گئے یہ کامل ابزرویشن ہے کہ جب فاسٹ ٹائم بچہ ایک فاسٹ ٹیپ سٹیئر کر لیتا ہے تو اس کی جو جو ہے اور ہیپینس ہوتی ہے وہ ایک دیدنی ہوتی ہے دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ جی کتنا خوش اور کتنا وہ ایکمپلیشٹ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے بلکل اسی چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈپریشن کا پیشنٹ بھی جب ایک سٹیپ لے گا اس کی سیلف اسٹیم ری بیلڈ ہو جائے گی وہ اس کو اپنے اندر انکارپوریٹ سیکلاجکلی اس طرح کرے گا کہ جی دیکھیں اب ہی اور شی کن نوٹ جو تھنگز وہ اپنے آپ کو ایک ایک ایکمپلیشٹ انڈویزول کے طور پر لینا شروع کر دیں گے and that is very very essential and very first step in treatment of depression apart from pharmacological treatment یہ بنیادی طور پر ہوتا ہے کہ جی جب ایک گریڈ ہو جائے گا پھر آپ نیکسٹ گریڈ کی طرف allow کریں گے پیشنٹ کو سیلف اسٹیم اور بہتر ہو جائے گی اس طرح گریجولی کر کے گریلڈ ایکٹیوٹی گریڈڈ شیڈول کے طرح آپ فائنل جو پیشنٹ کے امیشن ہوتے ہیں وہاں تک لے کے جاتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی سکسسفول ایک طریقہ کار ہے تو اس حوالے سے یہ ہماری رکمنڈیشن ہوتی ہے کہ جب بھی مریض ہمارے پاس ڈپریشن کہتے ہیں تو ان کی کلینیکل سیچویشن کو دیکھا جائے اور اسی حوالے سے جو گول پوسٹ ہے وہ ایک گریجول مینر میں سٹ کیا جائے